جس کا چیرہ کعبات اللہ کے پردوں میں لکھتا ہے اور لوگ کہہ رہا اللہ مجھ سے بڑا گناہ دار کوئی نہیں یا اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا کتنے در سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بہت گناہ دار ہوں گا خطاؤں کو ماف کر دے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ تو برہ بنیاز ہے جائے تو شاری نمازیں اٹھا کے بھن دپا دے چاہے تو سارے روزہ کو رد کر دے چاہے تو ساروں کو آج قبول کرے اور میرا نہ کرے یا اللہ تو برہ بنیاز ہے اب کتنی آؤں وقع ہے رونا ہے تڑپنا ہے کہ تواف کرنے والوں کے بھی چیزیں نکل گئے کتنے درست کو اب رکھ کر گینے لگے ناجمان زیادہ چہرہ تو دکھاؤ کس ملک سے ہو اور اتنا بڑا کون سا دنا ہو گیا کہ جس میں تنی دن سے رو گئے ہو گئے ہم سارے بھی تمہارے لئے نواہ کریں گے اور یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے قعبہ اللہ ہے اللہ معافی ادا فرمائے گا جب آپ کا چہرہ اے نور علاقے کعبہ سے ہٹایا گیا تو دکھا جو روڑ ہے یہ کوئی اور نہیں یہ حسین کا بیٹا امام زینب آمدین اور رکھ کے اللہ کی بارگا میں یہ واسطے اور ٹلٹی جائیں بیش کر رہے ہیں اے میرے مالک تو قبول کرے تو تیری برزی نہ قبول کرے تو تیری برزی ہے اب یہ عبادت کا انتاز تھا عبادت کی بھی جاری ہے اور کر بھی رہی ہے سوز بھی رہی ہے اپنے اندر کے لیے استقبر کو پیدا نہ ہوگا دینا کہ میں نمازی ہوں دوسرا نمازی نہیں ہے میں روزہ دار ہو دوسرا روزہ دار رہی ہے میں نے آج کیا دوسرے میں آج نہیں کیا وہ مالک بڑا میں نیاز ہے وہ چاہے تمہیں چھوٹی سی بات قبول کر کے مقشش کا سبب بنا دیا اور چاہے تم بڑی بڑی عبادتیں اوٹھا کے اپنے مارکیں مجھو تکنن نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے ایک تقبر عبادت کا بھی ہوتا ہے اس لیے ماخ اوزانی نے منع کرمایا ہے کہ کبھی اپنے ان کو یہ تقبر نہ آنے دینا میں بڑا نمازی ہوں میں ازان و تیمو جد ہوں میں یہ کرتا ہوں نہیں ہوں اپنے شاہد درجے رہے ہیں ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے گا مالک نے انہیں پہلے کے بعد دوسرے کی بھی سجدہ کرنے کی توفیق ادا کرنے کی یہ امام جہنرہ بنین علیہ السلام سے نام دے گا اور پھر ایک موقع پر حشام یہ افتر ملک کسرہ آرز یا قیران کا بادشاہ اس کا بھائی کا یا بیٹا تھا جب یہ حج کرنے آیا تو اسی سال حج کرنے کے لیے امام سے طرح دنین کی حرم کے اندر موجود ہیں اتنا رشت تھا کہ سینے کعامہ کے اندر پھر رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو جب یہ حرم میں اترا تو اس کا ذہن دیا تھا کہ میں تو بادشاہ کے پر جاؤں جو ہی جاؤں گا اللہ دلہ ہوگا آہو ہوگا اور لوگ راستے چھوڑ دے گے میں حجرِ اسمان کو بسا دوں گا کعامہ کو مست کروں گا کواف کروں گا آسانی سے لیکن اسم نہ ہوں اس کے ساتھ فورت بھی ہے ازاد بندے بھی ہیں دستے بھی ہیں پر بڑی عمت کر کے بھی نقم بیل ہو رہی ہے سب کواہِ کعبہ میں مشغول ہیں کسی کو ہوش نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا اور امہ موجود ہے ہر ایک کے ٹھل میں یہ خیال ہے کہ ہمیں دنیا کے بادشاہ سے کیا بارز آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ کے دروار میں اس سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کے دروار میں ہم حاضر ہیں اس لئے ہمیں دنیا کے بادشاہوں سے کوئی دروار نہیں ہے اب اس کو اندر سے بڑا اثر بھی ہوا ہوا کہ میں بادشاہ وقت کا بٹا اور عوام نے محل یہ لاستر نہیں چھوڑا اور مجھے اندر نے کیوں پروڈکول نہیں دیا ڈکے لگنے کے بعد سائل میں ہو جا کر بڑھ گیا چاند لمحے گزرے کہ امام حریم قام امام حسین کے شہزادہ نے قدم حرم میں رہا انداز بادشاہ والا نہیں ہے کہ امام زہنرہ عبدیم کا سکر آجزیز کی جگہ ہو آنکھوں میں آس ہوئے کوئی پتہ نہیں آگے کون جر رہا ہے نائیں کون جر رہا ہے اب جویں قدم حرم کے اندر رکھا تو ایسے لگا جیسے سارے حرم کو بجدہ گئے تھا اور یک دم سے لوگوں نے تو تواف کر رہے تھے راست نے روٹ دیئے اور پھر دکریوں کی طرح تائم پائے آوکر سارے حرم خالی کر دیا راستہ چھوڑ دیا آپ آرام سے گئے اور آپ جا کر حجرِ اسمت کو بوسن دیا اور بوسن دے کے تواف کیا اب کس بادشاہ کے بیٹے سے کسی نے پچھا یہ کون ہے کہ جس کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا جس کے لیے حرم کو خالی کر دیا گیا اور لوگوں کی گردنیں ہم دیکھ رہے کہ اندر سے چکے ہی دے اور یہ بڑے آرام سے گواف کر رہا ہے حجرِ اسمت کو بوسا دے رہا ہے اب وہ جانتا کہ یہ امام احلی مقام کے بیٹے کہنے لگا مجھے نہیں بتا اب ساتھ اس کے پرسی کو برائے تھا جو محبہ علم دیتا اس نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں بتا ہوں یہ کون ہے اللہ عبتہ اور اس نے اتائیس یا انتالیس اشعار امام زینبادرین کی شان میں بغی پڑے اور فیل بغی پڑے بڑ کر بتا دیا کہ یہ اس خاندان کا جشمہ چراغ ہے کہ جن کے گھر میں اللہ کا جبرہی بھی آ کر دروازے پہ رکھ جاتا تھا اور تب تب کھڑا رہی تھا جب تک یہ درباری رسالت سے حکم نہ ہوتا یہ اندر آ جائے جب کچھ اجازت نہ ملتی پرشتوں کا امام بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لینے کا منتظر کھڑا رہی تھا اور جب اجازت ملتی تو اندر جاتا کہ آئی اس ماندان کا جشم جارہا اب اسے حصد بھی ہو رہا تھا کہ یہ میری طریق نہیں کر رہا ایک فکیر کی طریق کر رہا ہے اور اس نے پڑے اشار گئے اس نے کہا ہے کہ امام فاطمہ ہے جن کے لیے اللہ کے معلوم کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کرتے تھے فَقَبَّلَحَا فَقَبَّلَحَا فِرَمْ کے پشانی پر پرسا جاتے تھے وَأَجْلَسَهَا خواہ کر پھینک دیا اور جب دھن گا تو سٹر مرنوں نے باہر میں اسے اٹھانا چاہا تو خیال بھی نہ سکے جب مولا علی صدر پچھا کتنا بازہلی ترمازہ اٹھایا کیسے تو آپ نے فرمایا اس وقت یہ میری انسانی طاتے میں نہیں اٹھایا رحمانی طاتے میں اٹھایا یہ ان کی عائزی تھی یہ محبت تھی رائیز خاندان کا جشن جراؤ تو جب تعریفیں آن میں کی تو بار میں بادشاہ نے اس شائر کو تین بھی کروا دیا کہ ہائے مہرے تربار کا بادشاہ اور تعریفیں آدھ بیت کی کر رہا ہے آدھ بیت یہ اطہار یہ ان مظلوم حسنیوں کا نام ہے جس طور میں بھی ان سے کسی نے محبت کی دیار کیا ان کا قصیدہ دکھا ان پہ کچھ تعریفی کلمات دیتے تو زمانے میں انہیں ترہ ترہ تلتا مات لگا کر ان سے وہ بار شہانے کی کوشش کی کسی نے کہا یہ راپ سے ہو گیا کسی نے کہا یہ فُڑا ہو گیا کسی نے کہا فُڑا ہو گیا مقصریہ ہوتا ہے کہ ان پہ لگا مات لگا تاکہ یہ آلِ بیتہ آر کی تعریف کا مجھول دیں موسیقی موسیقی